اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک کئی باری ہوتا ہی ہے کہ شو آپ نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے لیکن پانچ منٹ میں کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا پورا آپ کا سٹرکچر چینج ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ وہ ہی ہوا بات تو ہم نے پولیٹیکس پہ ہی کرنی تھی اور کریں گے بھی انہی چیزوں پہ کرنی تھی لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی آج کچھ دیر پہلے پھر نوٹیفکیشن بھی آ گیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا دیا ہے نائن میمبر بینچ اور وہ کل اس کی ہیرنگ بھی تھرزدے کو رکھ دی ہے یہ بینچ ہے ناؤ میمبر بینچ جو تین پٹیشنز آئیمی تھی اس معاملے میں کہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹس کے اندر اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب تک بڑا کلیر سٹانس آ گیا گورنمنٹ کا آرمی کا کہ ناؤ میہ کے جتنے ذمہ دار ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا اور گورنمنٹ نے تو اینڈ میں آ کے نو لیس تین دی دیفنس منسٹر خواج آصف صاحب نے کچھ دن پہلے ریزولوشن بھی پاس کروایا جس میں پارلمنٹ نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ٹرائل ہونا چاہیے اور اس میں خالی نائن میں کے لوگوں کا نہیں تھا اس میں پارٹی چیئرمن کا بھی ذکر تھا کہ اس پارٹی اور اس کے چیئرمن کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے تو اب یہ چیز بڑی گرم ہوئی بھی تھی کہ خان صاحب کا بھی ٹرائل آرمی کورٹ میں ہی ہوگا اور آج بھی خبریں چھپیویں ہیں کہ کل وزیر قانون آزم نظیر جو لندن میں اس وقت نوازیف صاحب کو ملنے گیم ہے انہوں نے کہا کہ جی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا اور کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا مگر قانون کے مطابق قانون میں تو گنجائش ہے لیکن کل جب موف کیا انہوں نے جسٹس خواجہ صاحب نے جواد خواجہ جسٹس ہیں انہوں نے جب یہی پٹیشن موف کی تو اب دیکھا جا رہا تھا کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی اور ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ کیس بڑا ہی امپورٹنٹ کیس ہے کیونکہ اس کے جو اگر ملٹری کورٹس کو روک دیتی ہے یہ سپریم کورٹ تب بھی اس کی ریمیفکیشنز ہیں اگر نہیں روکتی تب بھی ریمیفکیشنز ہیں سو اسی بات سے ہم سلسل شروع کریں گے پہلے میں گیس انٹریڈیوز کروا دوں فیصل وابدہ صاحب فارمہ فیڈل منیسٹر وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں جوائن کریں گے بھی سائرہ بانو ممبر نیشنل اسیمبلی جی ڈی اے مرزا علی شاہ سے بھی لندن میں بات کریں گے تاکہ لندن میں کیا ہو رہا ہے لیکن میں فیصل آپ سب کی اجازت سے ہمیں اس سے جوائن کیا ہوا ہے انفان قادر صاحب نے سپیشل ایڈوائیزر ٹو پرائیم نیسٹر ہیں قادر صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں ذرا پہلے آپ کو بینٹس سنا دوں ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسیس صاحب احمد رابع بندیال صاحب پھر اس میں ممبر ہیں قاضی فائزیسہ جسیس سردار تارک مسود جسیس اجازو الہیسن صاحب جسیس سید منصور علی شاہ جسیس منیب اختر جسیس جائیہ افریدی آہ سیید مزار علی نکوی صاحب آہ جسیس آئیشہ ملک تو کچھ لوگ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ ون آہ دو یک شاید چھے تین والا بینچ ہے یا یہ واقعی ایک نائن ممبر بینچ ہے جو آپ کے خیال میں بے کل میرٹ بھی ہوگا بگا جب بڑا ہی امپورٹنٹ کیس ہے اب جی اس پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسیس ہیں جو اپنے مسلک کے ججز ہیں ان کی تعداد زیادہ رکھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدھ ساجہ جو ہیں یہ پاکستان کے فارمر چیف جسیس رہے ہیں اور آرٹیکل سکس جو کوڈ آف کونڈکٹ کیا وہ کہتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ لٹیگیشن میں نہیں جائیں گے اور یہ ڈریکلی لٹیگیشن میں گئے ہیں اب سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ کیا ریٹائر جج جو ہے وہ آپ اس کو کوڈ آف کونڈکٹ کا پابند کر سکتے ہیں تو میرا جواب اس میں یہ ہوگا کہ بالکل اس کو پابند کرنا چاہیے بکوز یہ بہت ہیفٹی پینشن اور پرکس لیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ججز کو اس طرح کے معاملے میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر نہیں چونکہ کافی سینئر ججز تے پاکستان کے چیف جسٹس تے تو بہت سارے ججز جو اب بھی ہیں وہ ان کے انہوے مرونے منت بھی ہیں بہت ساری چیزوں میں اور جہاں پہ کہ آپ یہ ایک فیڈیوسری ریلیشن رکھتے ہیں ان بہت سارے ججز کے ساتھ اور فیڈیوسری ریلیشن وہ ہوتا ہے جہاں کہ آپ کسی کو ویل کو ڈومینیٹ کر سکے اور اوپر سے یہ جو انہوں نے چیلنج کیا وائریز کو چیلنج کیا انہوں نے وائریز بینز کے لگیلٹی کو چیلنج کیا ہے آرمی ایکٹ کے کچھ پروویزن کی آرمی ایکٹ ریلیشن وقت قانون ہے پچھلے تقریبا ستر بہتر سالوں سے یہ ایک ریلیشن وقت قانون ہے ستر سال اس کو ہو گئے ہیں ستر سال میں تو کسی نے چیلنج نہیں کیا تو it's too late in the day لیکن سر خالی انہوں نے تو نہیں کیا نا اس سے پہلے عمران خان بھی کر چکے ہیں وہ ہے تزاج ایسن صاحب بھی کر چکے ہیں وہ تو انہوں چیلنج کیا جو ریسن چیلنج ہے اور پھر ایک اور بات ہے کہ یہ جو چیلنج ہو سکتی ہے وان ایٹی فور تھری میں یہ اگریو پرسن کر سکتا ہے یہ اگریو نہیں ہے اس لیے کہ وان ایٹی فور تھری جو ہے اس سے پہلے جو الفاظ لکھی ہیں this is یہ یہ without prejudice to article وان نائنٹی نائن ہے اس کا مطلب ہے کہ وان نائنٹی نائن میں صرف کوورنٹو کی رٹ فائل ہو سکتی ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی شخص لیکن یہاں پہ جواد خاجہ جو ہے ان کے خلاف فوج نے کوئی ایکشن نہیں کیا وہ خود اگریو نہیں ہے اور اگر ڈریکٹلی اگریو نہ ہوں تزاج ایسن صاحب بھی اور دوسری صاحب بھی کیونکہ خود اگریو نہیں ہے یہ maintainable لیکن سیل وان ایٹی فور تھری آپ آپ میٹر آف نیشنل انٹریسٹ تو تو لے سکتے ہیں نا جو لارجر پبلک لارجر پبلک انٹریسٹ ہے پبلک انٹریسٹ ایشو تو ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے جب ایک منٹ دے بلکل نہیں لے سکتے اب وان ایٹی فور تھری کی لینگویج پڑے اس میں لکھا ہوا ہے without prejudice to article 199 یعنی وہ جو جورسکشن میں article 199 سے زیادہ نہیں ہے اور اس یہ جب law کو strike ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں ریٹ آف سرشیو رلائی سرشیو رلائی میں لکھا ہوا 199 میں کہ اگریوڈ ہونا ضروری ہے لیکن کو برنٹوں کی جب جہاں بات آتی ہے وہاں اگریوڈ ہونا ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ چونکہ اگریوڈ ہونا بھی ضروری ہے اور جواد خاجہ سکھاجہ اور اعتزاز حسن صاحب اور دوسرے حساب جو ہیں وہ اگریوڈ نہیں ہے اس پاملے میں اور یہ جس طرح سے انٹرٹین ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ پٹیشن آئی ہے یہ کو بڑی عجیب ہوگی ہے لیکن 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 چیئرمن پی ٹی آئی تو اگریوڈ ہے نا ان کے ہی پارٹی میں اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے لوگوں کو پی ٹی آئی میں تو پھر مالک صاحب اگر وہ اگریوڈ ہے تو وہ تو پٹیشن بنے ہی نہیں ہے وہ تو خود نہیں آئے نا سامیل نہیں نہیں ان کا ہے نا ایک پٹیشن تو ان کی آئی وی ہے نا ایک آئی ہے ہاں ان کی اعتزاز حسن کی آئی وی پھر عمران خان نیازی ورسس فیڈریشن آف پاکستان وہ تو آئی وی ہے نا میں نے مان لی آپ کی بات میں نے مان لی تو وہ بھی اگر آئی ہے تو وہ اب اتنے سالوں کے بعد آ جا رہے ہیں نا وہ وہ کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں آئے تھے تو یہ یہ مجھے بتائیں کہ ہم جب بھی سنتے ہمیں بتایا جاتا جی آرڈینس نائنٹین ففٹی فوری ففٹی ٹو والا کے تحت پھر بعد میں اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیا مشرف گورنمنٹ ان ایوریتنگ تو کیا یہ آہ اگر سپریم کورٹ یہ رول کر دیتی ہے کہ وہ جو سیکشن اپلائے جس کو ہمیں بتایا گیا اور ہم نے پڑا بھی اس میں کہ جی اگر سیویلینز اٹیک کریں گے میریٹی انسٹلیشنز وغیرہ پہ اور میوٹنی کو فروغ دیں گے تو پھر ان پہ یہ انوک ہو جائے گا اب اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے اور کہہ تو سکتی ہے سپریم کورٹ ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا ریکورس ہوگا یہ آپ کا جو کوئیسن ہے نا اس پہ بڑا یہ ریلیونٹ کوئیسن اس لیے ہے کہ اس سے کلیریٹی آئے گی جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً اٹھائی سو نتیس لوگ جو ہیں سیویلینز آلڈی وہ سزا ہو چکے ہیں کورٹ مارشل میں ماضی میں تو لہٰذا چونکہ یہ آلڈی یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے اس لیے اب اگر کچھ کریں گے تو وہ ڈسکریمنیشن ہوگی کہ یہ سیویلینز جنہوں نے کہ ڈریکٹلی جی ایش پیو پہ بھی اٹیک کیا جو کورٹ کمانڈر کے گھر میں بھی گز گئے جو آرمی انسٹیلیشنز میں بھی چلے گئے جنہوں نے املاک کو آگ بھی لگائی تو ان کو ڈیفرل ٹریٹمنٹ جو ہے مجھے اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ یہ کافی مشکل ہوگی ان اینی کیس معاملہ چونکہ اب بینچ کے پاس ہے اور بینچ میں چیف جسٹس نے اپنی مرضی کا بینچ اس طرح سے ضرور بنایا ہے کہ ان کے مسلک کے جڈز زیادہ ہیں لیکن یہ ٹیسٹ ہے ہماری جڈیشری کا اس وقت دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کیسے عدہ برا ہوتے ہیں لیکن ابھی ایک مجھے یاد ہے وہ جنرل صاحب کے ایک بیٹے تھے جنہوں نے خط لکھا تھا اور جنرل باجوہ کے گینست اور ان کو پانچ سال سزا وہ سیویلین تھے اور ان کو پانچ سال کی قید ہو گئی اور ابھی تک ان کی اپیل نہیں لگی تھی سپریم کورٹ میں تو وہ جو پریسیڈنٹ ہے اس کو اپیل کو نہ بھی سننا کیا وہ پھر تو گورنمنٹ کے حق میں نہیں جائے گا کہ اس چیز کو چیلنج نہیں کیا ہے یا اس کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیوں نہیں کیا اٹھا کے اگزیکٹلی یعنی یہ قسم کا پولٹیکس ہو رہی ہے پوٹیشنرز کی طرف سے بھی کہ سیاست سیاسی ڈیفرنسز اپارٹ آوجود بڑے بڑے سیاسی ڈیفرنسز کے ماضی میں کبھی بھی فوج کے علاقوں میں فوج کی تنصیبات پہ اس طرح کا دھاوہ پچھلے پچھتر سال میں پاکستان میں نہیں اس طرح بولا گیا کہ اچھا لیکن ایک چیز بتائیں پولٹیکس ایک طرف سے نہیں ہو رہی نا آج آج آرڈر آ گیا وہ نوٹفیکیشن آ گیا پریزیڈنٹ صاحب کا جسٹس فائز عیسیٰ کی اپوائنٹمنٹ کا جو سب کو پتا تھا کہ سترہ سے چیف جسٹس بنیں گے ہم نے لسٹ نکالی پرانی جب ساکیب نصار کا آرڈر آیا تو وہ چوبیس دن پہلے آیا ان کے آفیس سیزیوم کرنے سے آصف صحیح خوصہ صاحب کے وقت صرف سولہ دن پہلے آیا جسٹس گلزار کا بھی قریباً سولہ دن پہلے آیا جسٹس عمر انتہاب اندیال کا جو پریزیڈنشل آرڈر آئے صرف پچیس دن پہلے آیا سیم منت فائز عیسیٰ صاحب کا ستاسی دن پہلے یعنی آلموسٹ تھری منس بفور آرڈر نکالنے کی لوجک سمجھ نہیں کہ چانک اتنا یہ تو یا کیا گورنمنٹ یہ میسیج دے رہی تھی کہ سب کو کہ بھائیہ یہ بندہ جا رہا ہے زیادہ جذباتی نہ ہو ان کے ساتھ الائن نہ ہو کیونکہ یہ اب he's going out so let there be no doubt یہ نوے دن پہلے ان کا آرڈر کرنے کی کیا ضرورت تھی آج فائز عیسیٰ صاحب کی appointment کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ افتخار چودری صاحب کا چیف جسٹس کا notification جو اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا جب نازم صدیقی صاحب چیف جسٹس صاحبی تھے اور ان کو کافی مہینے رہتے تھے اس سے زیادہ ٹائم رہتا تھا ان کے retirement کو تو جسٹس افتخار چودری کا ہو گیا تھا لہذا یہ president موجود ہے اب آپ کی جو دوسری بات آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کی آپ message دینا چاہ رہی ہے تو obviously اگر حکومت یہ message دینا چاہ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو اپنی مرضی کے benches نہ بنائیں اور اس پہ کچھ قوانین آگئے ہیں اور اس کی جو violation ہے اگر حکومت کے ذہن میں وہ ہے کہ وہ violation جو ہے کسی طرح سے اس کا کوئی صدیباب ہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیونکہ جب وہ کہا جاتا ہے کہ جب outgoing chief justice جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے program میں بھی میں کہہ چکا ہوں ججز جو ہیں آہستہ آہستہ وہ آہ نئے chief justice کی طرف پھر دیکھنا چاہیے سر اس کا full court آپ کے خیال میں کیا اس کا full court bench بننا چاہیے اس مقدمے کا جی بالکل full court بننا چاہیے تھا اس میں میں بالکل یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو اس طرح سے nine judges کے ساتھ لیکن شکر ہے کہ at least دوسرے تین judges تو آئے ہیں نا ایک judge بھی اگر آ جائے جو کہ بالکل independent اوہ تو proceedings میں بہت فرق پڑ جاتا ہے تو کتے دن آپ کے خیال میں کیس کتے دن چلے گا آپ کے خیال میں اور کتنی جلدی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کیس دو سے تین دن سے زیادہ چلدا نہیں چاہیے وہاں پہ کیا آپ نے کوئی پی ایش ڈی کرنی ہے ان ساروں نے وہاں بیٹھ کے ہوتی آئی ہے ٹھیک ہے اپنا point of view دیں ایک ایک وکیل جو ہے ایک دن میں دے دوسرا دوسرے دن میں دے یہ جو اتنے دن چلتا رہتا سارے کیسے دلتواب میں پڑے رہتے ہیں یہ تو بزاعت خود میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضیابتی ہے ظلم ہے حصول انصاف کے لیے کہ لوگ انتظار کرتے رہے اور یہ ایک کیس میں افلاتونیت ہوتی رہے اس میں کوئی اتنا راکٹ سائنسز پر ہم نوال نہیں ہے اور اگر اگر یہ فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس کیا option ہے اپیل وغیرہ کا کیا option ہوگا اس میں نہیں ہوگا یہ تو against petitions ہے نا یہ تو against law ہے 1843 تو نہیں ہے دیکھیں یہ 1843 تو نہیں ہے یہ تو تین petitions نہیں انہوں نے لگا لی ہیں نہیں نہیں میں سمجھ گیا ہوں لیکن گورنمنٹ کے پاس option ہے نا گورنمنٹ law لے گی گورنمنٹ law لے گی clarify کر دے گی کہ یہ جو انہوں نے جو وضعات کیا یہ غلط ہے legislative judgment آ جائے گی legislative judgment کا تقراؤ جس وقت ہوتا ہے judicial judgment سے تو پھر jurisprudence کا مقابلہ legisprudence سے ہوتا ہے اور جدھر زیادہ prudence ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا گورنمنٹ کے اور military courts کے خلاف آیا تو نئی قانون سازی لائی جائے گی اور یہ معاملہ کلیر کر دیا جائے گا نئی قانون سازی بھی لائی جا سکتی ہے اور اگر شاید پرائی منسٹر صاحب چاہے تو وہ refuse بھی کر سکتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو attorney general بھی advise کر سکتے ہیں law minister بھی rules of business میں advise کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے میں نے کئی دفعہ advise کیا as attorney general میں نے advise کیا کہ یہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں تھے سپریم کورٹ کے اور ان پر پھر عمل نہیں ہوا تھا جب میں attorney general تھا ہم نے نہیں عمل کرنے دیا تھا اس طرح کے فیصلوں پر رفاق قادر صاحب بہت شکریہ فیصل I'll start with you ہم پروگرام سے پہلے بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ ہو کیا ہے establishment کا کہ army trial ہوگا chairman PTI کا شکریہ ماری صاحب دیکھیں ماری صاحب فیصلہ کیا ہوا ہے اس پر تو میں کوئی comment نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بنا سکتا ہوں کہ جتنے لوگ ابھی جب پکڑے گئے ہیں جن کو instructions ملی تھی نو مہی کی وہ ان سب نے تحریک انصاف کے chairman کا نام لیا ہے کہ ہمیں direct ہدایت ہیں ان کے voice note ان کے whatsapp groups ان کے whatsapp messages تو جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ تو موجود ہیں problem یہ ہو گئی کہ چلیں اگر آپ نے دنسی بات بھی جلا دی تھی توڑ دی تھی شاید اس میں کہیں کوئی لچک ہوتی لیکن جو آپ شہدہ کی قبروں تک اور ان کی بے حرمتی تک پہنچ گئے تو آپ نے society میں ایک جانور اور انسان کا فرق ختم کرنے کی کوشش کی اور naturally پورا رائز تو تھے ہماری society already اس point of view گندر وہ بہت immense pressure ہے اگر آپ immense pressure تو ہے لیکن ویسے لئے اب یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا pressure domestic تو ہوتا ہے internationally بھی ہوتا ہے جب بھی آپ سنیں کہ کسی politician کا یا civilian کا military court میں trial ہو کیا institution وہ بوجھ اٹھانے کی تیار دیکھیں جس level کی چیزیں نو مائی کو ہو گئی ہیں تو بوجھ تو اب بوجھ نہیں رہا I'll be very honest and fair in my comment وہ بوجھ بوجھ نہیں رہا دوسری بات یہ کہ دیکھیں جہاں تک آپ international powers کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی اب بڑا تضاد ہو گیا ایک ایک رشن بلوک سعودی بلوک قطر بلوک یو ای بلوک چائنا بلوک ایک الگ ہو گیا ہے تو اگر ہم اس dimension میں جائیں گے تو ادھر بھی بہت بڑا debateable discussion ہے وہ ہم کسی اور دن کر لیں گے لیکن عام public لی ہے کہ نو مائی کا جو واقعہ ہے اس میں کسی قسم کا فیصلہ لینے کے لیے کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ rule out نہیں کر سکتے اس possibility کو یہ trial army courts پہ نہ ہو بہت زیادہ اس کی possibilities ہیں اگر یہ court نہیں کرتی court against rule کر دیتی انہوں نے تو اندیا یہ دیا ہے کہ پھر نیا قانون بھی آ سکتا ہے clarify کرنے کے لیے چیزوں کو اگر court کہتی کہ آپ نہیں کر سکتے کیا پھر ہم ایک نیا showdown دیکھ رہے ہیں institution اور court کا مائی صاحب دیکھیں ارفان قادر صاحب ایک بڑے ہی قابل وکیل ہیں اور قابل انسان بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو president set ہے supreme court اس کی violation یا diversion نہیں کرے گی سو یہ basically ایک 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 کچھو دو چار پانچ hearings ہو جائیں گے ہم ترینٹ دیکھ رہے ہیں کہ supreme court کا venom بڑا کم ہو گیا ہے لوگ کہتے ہیں جی لیٹ گئی ہے تو آپ پر خیال میں یہ موجودہ جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے clash نہیں کرے گی میرا خیال ہے بس clash کی صورت نہیں آئی آئی تینک کہ ایک fair comment سب کی respect کو مزید اثر رکھتے ہوئے اب اٹھ سے within brackets کے تقراؤگی جو رکھتے ہیں اچھا یہ کافی sensitive آتے ہیں اس میں بات کرنے ہیں میرے صاحب مرزا علی شاہ صاحب لندن میں ہیں ان کو میں نے انہوں کو کہیں جانا پڑ رہا ہے میں جب چاہ رہا تھا کہ لندن کا میں رن ڈاؤن لے لوں کہ وہاں کیا ہو اسلام علیکم مدزا علیکم السلام مالک صاحب یار یہ بتائیں quickly لندن میں کیا ہو رہا ہے because پاکستان کا تو آپ نے سن لیا کیا ہو رہا ہے یہاں تو اب nine member benç بن گیا ایک نیا showdown تیار ہو گیا اور ابھی تک یہی فیصلہ پہلے establishment ابھی final decision ہو رہا تھا لگ یہ رہا تھا کہ trial کا فیصلہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمن کا ملے آرمی court میں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا strong بات ہوئی ہو کہ supreme court نے بھی فوراں benç بنا کے چیف جرسل صاحب نے کل مقدمہ بھی لگا لی ہے سو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک four gone conclusion ہے وہ تو آپ کو دیکھ لیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں لندن گئے تھے اپنا شاہ فہہہ نباسی صاحب ان کی بھی میٹنگ ہوئی یہاں پہ پہلے پھیلائیا وا تھا کہ جی پندرہ اگست کو شاہہ نباسی واپس آ رہے ہیں میری تو تلائی ہے کہ بالکل نہیں آ رہے سولہ ستمبر سے پہلے تو نہیں آ رہے اور آج کے بنچ بننے کے بعد تو مجھے دو سو پرسن یقین ہے کہ وہ definitely نہیں آئیں گے جب تک چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں ذرا ہمیں quickly بتائیں لندن میں کیا ہو رہا ہے مالک صاحب لندن کافی یہاں پہ بھی گرمہ گرمی مزید یہاں پہ شروع ہو چکی ہے شہباز شیف صاحب بھی اگلے چند دنوں میں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں آزم دیر تارٹ صاحب یہاں پر کل موجود تھے ہماری ان سے یہاں بات چیت ہوئی اور ہم نے ان کو نواز شیف سے ان کی میٹنگ کے بعد ان سے بات چیت ہوئی جس میں ہم نے ان سے ملٹری کوٹس اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھا تھا جس پہ انہوں نے وہ بہت کٹیگوری کلتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایویڈنس جو اس وقت تک جو کلاسیفائیڈ ایویڈنس ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایویڈنس کافی زیادہ موجود ہے جس طرح فیصل وڈا صاحب نے کہا پی ٹی آئی کے جو چیئر میں نے ان کے خلاف لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ ابھی تک کلاسیفائیڈ ہے لیکن جو انوازیگیشن کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہ یہ اس سے مطمئن ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اگر ٹرائل کرنا ہے ملٹری کورس میں تو اس حوالے سے فیصلے کا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو قانون ہے وہ اپنا رستہ اختیار کرے گا اور یہ کہ جو ملٹری کورس کا قانون آن لیڈی پہلے سے موجود ہے یہ کوئی نئی بات چاہے نئی پرسیڈنٹ نہیں ہے اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نائنٹھ میں کو ہوا وہ کوئی پولٹیکل ایجیٹیشن نہیں تھا وہ کوئی آرگینک پروٹیس نہیں تھا مرزا مجھے یہ بتاؤ بات یہ ہوتی کہ جو بیان مائک کے سامنے ہوتا ہے وہ بیان ہمیشہ اور ہوتا ہے ہم جب ریپورٹرز بات کرتے ہیں سائٹ پر کھڑے ہو کے تو تب وہ اصل باتیں ہوتی ہیں ان باتوں سے جو ہوئی ہوں گی آپ کی سائٹ پر پہلے آگے پیچھے اس سے تاثر کیا مل رہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہوا تھا کہ آرمی ٹوائل ہوگا چیئمن پی ٹی آئی کا مالک صاحب لگ تو اس سے یوں ہی رہا ہے جو ہماری جہاں پر بات سیت ہوئی ہے کہ اس میں جو مختلف پی ڈی ایم کے لوگ مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں لیکن اگریمنٹ اسی بات پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیرمنٹ کا ٹرائل اور جو باقی لوگ ہیں ان سب کا چونکہ یہ ایڈرز اینڈ ایبیٹرز ہیں اور یہ کہ یہ سارے لوگ جو انوابڈ ہیں وہ انسپائرڈ ہو کے ہوئے ہیں لہذا جس بندے نے انسپائر کیا اس کا بھی وہی پر میاں صاحب اس ٹرائل کا فیصلہ ہونے تک واپس نہیں آئیں گے کیا میاں صاحب اس ٹرائل کا فیصلہ ہونے کے بعد آئیں گے کہ امران کیا ان کا ٹرائل ہوتا ہے یا ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے انتظار کر رہے ہیں میرا خیال ہے میاں صاحب اس فیصلے کے انتظار نہیں کر رہے لیکن آپ نے بالکل کریکٹلی کہا کہ میاں صاحب سپٹیمبر کے بعد کی ڈیٹس ہیں وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے لوگ بھی جو ان کی مشاورت جہاں پر ہوئی ہے وہ اب سپٹیمبر کے بعد کا سیناریو دیکھ رہے ہیں کہ میہ صاحب کب واپس آئیں گے لیکن وہ اس میں ملٹری کورس کا جو بھی اس کی فیٹ ہوتی ہے اس سے ٹائیڈ اپ نہیں ہے بلکہ سپٹیمبر کی جو ڈیٹس ہیں جن کو آپ بہتر سمجھ دیکھیں اس کے حوالے سے اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب آنا اور یہ دیفنیٹلی سپٹیمبر کے بعد کی بات ہو لاسٹ کوئیسن چکر ہی لگا ان کا لندن کا مالکہ سام اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاید خاکان آباز جو میٹنگ ہوئی ہے یہ شاید خاکان آبازی صاحب صرف پیریس آئے تھے اور پیریس سے انہوں نے پیغام لندن بھیجا کہ وہ خود ملنا چاہ رہے ہیں لہذا یہ جو میٹنگ ہوئی ہے نواز سریف کے ساتھ ایکچیلی ان کا لانچ ہوا ہے یہ شاید خاکان آبازی صاحب کی درخواست پر ہوا اور یہ اس وقت ہوا ہے جب اس سے پہلے یہ خبریں آنا شروع ہی کہ مفتح اسماعیل کو ریموو کر دیا جائے گا پارٹی سے یا شاید اس حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بیمیہ صاحب تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلنے بھی لگیں تو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر اس میں میٹنگ خوشکوار ماحول میں ہوئی ہے اور شاید خاکان آبازی صاحب نے مختلف اشورنسز دلوائی ہیں کہ جو میڈیا میں ان کے حوالے سے بعض سٹیٹمنٹس اور بیانات آئے ہیں انہوں نے کریٹسائز ضرور کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو لائلٹی ہے وہ نواز چیف کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہی رہے گی جی ٹھیک بہت شکریہ برچسا سائرہ بانو بھی ہمارے ساتھ ہیں بڑے صبر سے وہ سن رہی تھی ساری باتیں خیر سارا ڈیموکرسی تو بڑی زبردست جل رہی ہے پاکستان میں مفتح نے کریٹسائز کیا آز ایسن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کی بیسک میمبرشپ پیپلز پارٹی نے اڑا دی تو یہ تو ہے ڈیموکرسی کا حال پاکستان میں کہ کوئی بھی بندہ اپنی پارٹی لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ چھوڑے اگر فرس ٹیئر سیکنڈ ٹیئر میں بھی بات کرے تو اس کی جگہ نہیں ہے یہ تو حالات ہیں یہ آپ نے ساری باتیں بھی دیکھی ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ملٹری ٹوائل ہی نظر آ رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا اور آپ لوگوں کی جو جی ڈی اے وہ کہاں کھڑی بھی ہے اس پہ جی ڈی اے وہ بتاتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وہ جو پہلے آپ نے بات کی تو اس میں یہ ہے نا کہ تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے تجھے یہ مرض ہے کہ تُو سچ بولتا ہے تو بس جو یہاں بولے گا زبان کتر دی جائے گی تو میں اپنی سپیچ میں بھی بھول گی کہ ان سے میں پوچھوں کہ میں تو آپ کی پارٹی کی نہیں ہوں کیا مجھے اس آگڈار پر اس آگڈار صاحب پر کوئی بھی تنقید کرنے کا حق ہے تو بادشاہی نظام چل رہا ہے جس وقت انہوں نے کوٹ کیلئے کہا تھا ون مین شو تو اس وقت میرا سوال ان سے یہی تھا کیا پارٹیز میں ون مین شو نہیں ہوتا کوئی بھی بندہ اٹھ کے کیا پارٹی چیئرمن کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے یہاں پر تو جب تک بکل وہ فرشی سلام نہ کرو تو کام نہیں بنتا میں ان دو پارٹیز کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت پی ڈی ایم حکومت میں دو بڑی پارٹیز ہیں تو جمہوریت ہے کہاں اور باقی رئیے ٹرائل کی بات اب میں پھر وہ کہوں گی کہ میں بولوں گی اور وہ مطلب اب جب فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو پھر یہ سارا کچھ کیا ججز پر بحث ہو رہی ہے روز پروگرام ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو گیا سارا وہ ہو گیا کہ وہ کہتے نا کہ وہ شیر اب میں بھول گی بہت زبردست اس کے اوپر وہ تھا مطلب کہ جب چھوڑنا ہی ہے تو پھر جھگڑا کیسا اور جب جھگڑا ہے تو پھر چھوڑنا ہے کچھ اس ٹائپ کا تھا تو بس جب جب مان لیا جب دل میں تھان لی جب ارادہ کر لیا تو پھر ہم لوگوں کو کیوں چکر دیا ہوئے مطلب یہ یہ کوٹ وہ کوٹ پہلے القادر ٹرسٹ کا سنا تھا کہ اس کے اوپر اس میں ٹائم لگے گا وہ تھوڑا سا لمبا ہے اس کے کی پلئر یہاں میں نہیں ہے وہ ٹائم لگے گا مالک صاحب وہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا کیونکہ کڑی در کڑی ملے گی بیچ کی ایک کڑی غائب ہے اس کڑی کا ہم نام بھی نہیں لیتے جب تک وہ کڑی نہیں جڑے گی تو آپ کو پوری چین کیسے ملے گی تو وہ بہت لمبا پروسیجر ہے کہ ہم یہاں سے تو پوچھ رہے ہیں جس بندے نے دیئے تو اس کو بلا کے پوچھ لو لیکن ہم اس بندے سے بلا کے پوچھ نہیں سکتے تو اس لئے وہ معاملہ ٹھیک ہے آرام سے چلے گا تو ابھی یہ جو یہ بات ٹھیک ہے چلے اس پہ بھی بات کرتے ہیں میں نے مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے فیصل آ کے میں نے آپ سے پوچھتا ہے دو چیزیں ایک تو کیا الیکشن میں آپ کو بیلٹ میں نظر آ رہے ہیں چیئر بن پی ٹی آئے کہ وہ الیکشن لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے رگارڈلیس کے بھی سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور ایک چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ فل کلیش ہوگا اگر چاہے آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ شاید شور وور ہوگا بٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد جی ویلکم باک ٹو دی شو چلے بریک سے پہلے بات ابھی تو وہ بلاول صاحب بھی آگئے تھے یہ صرف مجھے بتائیں کہ پھر یہ تو فیصلہ آسان نہیں ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پہلے وہ خدا کہ جی فوج سوچ رہی ہے کہ لیگلی بنتا ہے ہونا چاہی جابنے کا جتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اب تو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی تو ٹھیک ہے ان کے لیے ایزی نہیں ہو گیا فیصلہ دیکھیں مائے صاحب ایک تو یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کانون موجود ہے دوسری چیز یہ کہ جب آپ فوج کی شہیدوں کی چیزوں کے اوپر جب آپ ان کی لاشوں کے اوپر ان کے کفن کے اوپر ان کی قبر پر اٹیک کر دیتے ہیں تو پھر اجازت ہے نہیں اجازت ہے یہ سب سائٹ پر آتی چیزیں پھر آرمی کا اپنا ایک جسٹس سسٹم ہے جس کے تحت تو اس کو آرمی ایٹ کہلیں آرمی ٹرائل کوٹس کہلیں پھر اس صاحب ان کو روک نہیں سکتے تو اس میں اگر آپ نے ایک جرم اس نویت کا کرنی ہے نہیں اگر سپریم کورٹ کہہ دی کہ اس کے بات تو نہیں کر سکتے دیکھیں مائے صاحب میرا اپنا خیال ہے کہ between the lines میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی جب فوج کی آپ شہدہ تک آ جائے ان کی قبروں پہ تو پھر آپ کو اگر یہ بات یہاں پہنچ لیے تو آپ کو بیلٹ پہ نظر آ رہے ہیں بیلٹ پہ نظر آ رہے ہیں خان صاحب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس سے سیاسی analysis لیں گے تو مجھے بیلٹ کے قریب بھی عمران خان صاحب اب نظر نہیں آ رہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے لوگ تو بہت دور کی چیز رہ گی ان کے ساتھ کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ان کے گھر کے اندر وہ بھی مجھے اس سال کی آخر میں ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے اور وہ جب نہیں نظر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ایڈوائیز ہوگی ان کو شکرانے کی دو نفل پڑیں ایسے یہ بتائیں آپ شروع میں ٹاکس میں انوارف تھے آپ نے ڈی جی سی جنرل فیصل کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور بقول آپ کے آپ پر آن ریکارڈ ہیں ان کے خاصہ پر کہنے بھی گی میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ایٹلانٹک کاؤنسل کو ابھی چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک انٹیویو دیا اور اس میں امانگ سادہ تھنگز انہوں نے بات کی کہ جی جب میں نے ہٹایا پریزنٹ آرمی چیف کو ایس ڈی جی آئے تو اس کے بارے میں کوٹ کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کیوں بھائی کیوں نہیں کام کر سکے تھے اس وقت جنرل آسیم کے ساتھ بتاؤ دیکھیں مالک صاحب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات تو میں نے کئی مہینوں پہلے کلیریفائی کی تھی آپ کو شجاہ دو آپ سے بھی کی تھی اور وہی آج تحریک انصاف کے چیئرمن صاحب نے اس کو میری بات کو فردر انڈورس کر دیا وہ وہی بات تھی کہ جنرل آسیم منیر صاحب جب ڈی جی آئے سائے تھے تو انہوں نے ایک امانداری کا ایک نیک نیتی کا اپنے امول کو اپنے وزیر آزم کو شوائد ثبوت دیے تھے اور اس بڑھانے کے وجہ ان کو سیک کیا گیا تھا اور ان کی فیلڈنگ لگی ہوئی تھی گھر کے اندر بھی لگی ہوئی تھی گھر کے باہر بھی لگی ہوئی تھی خاصنی بھی لگائی ہوئی تھی اور اسام جو آج کل چارہ طرف کھیل کے پکڑے گئے ہیں ابھی دوتی دن پہلے اس طرح کی جتنے بھی سارے لوگ تھے ان سب نے فیلڈنگ سیٹ کی تھی اور جب ان کو میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ نہ کریں ایک کام تو اب بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنے وزیراعظم اور ملک سختداری کرنے کو یا غلط کام بیمانی کرنے کو کہہ رہا میں نہیں کر سکتا جب وہ سیک ہوئے تب میں نے ان سے کہا میں نے آپ سے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں چھوڑ دو تو ڈیوائن ہیلپ تھی اور کئی سالوں کی بعد چیئرمن پی ٹی ای نے خود ہی انڈورس کر دی تو میرے خیال ہے چیئرمن پی ٹی ای آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ان سے بات کرنے پہ تیار ہوں کیا یہ تیار ہیں بات کرنے پہ دیکھیں سر بات چیت کی اور بند گلی سے نکلنے کی چابی جو ہے وہ کنے میں جا چکی اور کنے میں جب چابی چلی جائے تو وہ چابی کوئی ملتی نہیں تو بند گلی کا دروازہ تو کھلنی چکی سائرہ مجھے یہ بتائیں جو فیصل بات کر رہے ہیں اگر اگر بیلٹ پہ چیئرمن پی ٹی ای نہیں ہوتے تو آپ کے خیال میں سیلیکشن کی کوئی کریڈیبلیٹی ہوگی مانیں گے لوگ یا دنیا مانے گی میرے خیال میں تو نہیں اب تو یہ چیز مجھے تو صحیح مطلب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ اگر یہ ایلیکشن ہوتے ہیں اول تو کبھی فری این فیر ایلیکشن ہوئے ہی نہیں پاکستان میں تو اب کون مانے گا کیا پیپلز پارٹی مانے گی نون مانے گی یا کون سی پارٹی مانے گی تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایلیکشن ہوں گے کیوں اور جس طریقے کا رویہ اس وقت چل رہا ہے جو یہ سو کال جمہوریت ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے میں پہلے بھی بار بار بول چکے کیوں اللہ کا واسطہ آپ بجائے پرچیاں ڈال لیتے ہیں ہم لوگ ایک کنگ چون لیتے ہیں اس کنگ کو بٹھاتے ہیں اور بس ٹھیک ہے وہ کنگ سارے معاملات چلائے اب یہ ان سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ ایک دوسرے کا گلہ نوچنے پر آئے میں اور اس کے بعد ملک کو پھر واپس سے وہ ہو کے کون مانے گا مجھے بتائیں کہ اگلے پھر الیکشن کے بعد تین سال تک آپ یہ رونا سننے کے لیے تیار ہیں کہ دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی ایک دوسرے کے کپڑے نوچیں گے یا وہ کریں گے ارے بھائی ہم نے تو مان لیا گروہ ہیں آپ جو کرنا ہے آپ کر لیجئے میں تو کہہ رہی ہوں کنگ پارٹی بنانے کے بجائے ایک کنگ بٹھاتے ہیں ہم اور ہم صبح شام اس کو سلام کریں گے کیونکہ درباری تو ہم بیسے ہی ہیں الحمدللہ فیصل مجھے ایک چیز بتائیں کیا اگر چیئرمن پی ٹی آئی کی کنوکشن نہیں ہوتی اس ٹائم فریم کے اندر تو کیا اس کے بعد الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں اس کے بغیر اور اگر یہ کنوکشن ہوتی ہے تو یہ تو اتنی سپیڈی کنوکشن تو صرف ملٹری کوٹ میں اور اس کیس میں ہو سکتی ہے باقی کیسز تو لمبے ہیں چاہے الکادر ہے چاہے دوسرا اس میں ٹائم لگے گا ایک پروسس کا ایک منیمم ٹائم لگے گا تو اگر یہ چیز سپریم کورٹ نے روک دی فور اگزامپل آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا لیکن اگر روک دی تو پھر تو سارے پلانز یہ الٹا سیدھے ہو جائیں گے نا باعثہ کوئی چیز الٹی سیدھے نہیں ہوگی اب سب ہر چیز سیدھی سیدھی چلے گی بلکہ سیدھی سیدھی چلے گی نہ لیفٹ ہوگی نہ رائٹ ہوگی کنوکشن اس لیے نظر آتی ہے دیوار پر لکھی ہوئی کیونکہ انفرچنلی ان سے ایسے کام اور جرائم کرا دی گئے ہیں جن کے شوائد اور چیزیں موجود ہیں اب وہ سپیڈ اس ملک کے اندر سپیڈ کوئی کئی کام جو دس سال میں نہیں ہوتے ہیں دس منٹ میں آتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اب وہ ڈیبیٹ ختم ہوگی اور میرے خواہد چیئرمن پی ٹائر نے ریلائز کر لیا ہے کہ جو ہماکت غلطیاں اور وہ بیوکوفیاں کر بیٹھیں اور ان کے اڑوس پڑھ کے لوگ بھی سارے نکل گئے خاص سامپ کیڑے گٹر کیڑے اور ان کے اپنے گھر کے لوگ ان کا اندازہ ہو گیا ہے اور اب تو گھر میں بھی بہت ٹینشن ہے تو اس بطاب ایک میں سپیڑ گونہ نے ہم آگے کے لیے چھوڑ دیں میں نے کہا نا کپڑوں سے قریب لوگ بھی اس حال سے پہلے پہلے آخر سے نکل جائیں گے اور اس وقت ان کو دو شکرانے نفل کے پڑھنے چاہیے کہ ان کی جان چھوٹی لیکن ان کو بہت کلیرٹی سے احساس ہے بڑی سنسٹیف بات کر رہے ہیں آپ میں تو ہمیشہ سنسٹیف بات ہوتا ہوں بات میں وہ نامل ہو جاتی ہے تو آئیس صاحب میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو بھی خود احساس ہے جس سپیڑ سے وہ ریورس گئے لگا رہے ہیں اور بات چیت کے لیے بات کریں ہی انڈسٹینڈز کے وہ ٹرین جا چکی ہے چابی کوئے میں گھر گھر چکی ہے پارٹی ٹوٹ پوٹ گئی ہے بائیس سال کی محنت تباہ برباد ہو گئی ہے اور جو بھیانک چہرے ہم پی ڈی ایم کے اندر دیکھ رہے تھے وہ آج بہتر لگنے لگے کہ وہ اس سے گندہ اور گھٹیاں اور بھیانک کام ہم کر بیٹھے میری صاحب کا پارٹی کر بیٹھے اگر اگر یہ بہت سے ویریبلز انوارڈ ہیں جس طرح پولٹیکل یہ چیس بورٹ کھل رہا ہے کہیں پہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ پرویز خٹک صاحب کا کیا چل رہا ہے میری طلاح تو یہ ہے کہ وہ ایون جے جو آئے اور پیپلز پارٹی دونوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنا گروپ بنائیں گے اچھا ایک جانگی ترین گروپ بن گیا ہے اسی طرح ہمیں نظر آئے گا کہ بہت سارے انڈیپینڈنٹس بھی ہمیں سیلیکشن میں آتے نظر آ رہے ہیں شروع میں آزاد ہوں گے بعد میں مقید کر دیے جائیں گے لیڈرز ویڈاوڈرز ہاں تو اگر یہ لیڈرز ویڈاوڈرز سین سارا بنتا ہے یا نہیں بنتا تو کیا جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں پوش کامس ٹو شف میں اب آپ کی ٹیک لے رہا ہوں کیا وہ الٹیمٹ سٹیپ لینے کی بھی کلیے بھی تیار ہیں کہ اگر کچھ نہ ہو تو لاجر نیشنل سٹرس خود بھی اگر سامنے آنا پڑا تو آنے پہ تیار ہیں اگر چلی گئی آپ ہی اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں اگر چلی گئی تو سارا دیکھیں نہ یہ ملک ٹوٹے گا نہ یہ ڈیفالٹ ہوگا نہ یہ گرے گا اس میں ہر چیز جو ہے اس میں ملک بالاتر ہے اس سے نیچے جو ہے وہ کچھ ہر چیز کامپرمائز تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر پلیئر ہر حد پہ جانے پہ تیار ہے پاکستان کی بات آ جائے گی تو بکل اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں واقعات نظر آ رہے ہیں انویسمنٹ نظر آ رہی ہیں جو ایک انٹرنیشنل بلوک بن گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں انلاقی مہربانی سے وہ اور ڈیبیٹ ہے کہ آپ کے جن لوگ کے فریم اپنے ٹیڑے ہیں وہ ملکہ فریم سیدھا کرنے نکلے ہیں جو میں دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر پانچ ساتھ شکلیں جو چل نہیں سکتے کھڑی نہیں ہو سکتے بیٹھ نہیں سکتے کوئی کان سے سن نہیں سکتا پرویز علی صاحب کیا ہو رہا ہے وہ جاکے سنیں پرویز علی صاحب نے بھی کوئی مشتبہ دیا ہے باتچیت کا سر پرویز علی صاحب کا میرا ایشو یہ ہے کہ سر مونرس اور میرا بڑا چھدوست ہے تو میں بہت اتیاط سے اس کے لیے بات کرتا ہوں پورا سچ نہیں بولتے آدھا بولتے ہیں بس سر وہ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا کیا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی میں ہی وانس ٹو ایون کھٹ پی ٹی آئی بٹ وہ کھٹ کریں نہ کریں تو کیا پریس کانفرنس کریں گے وہ اب سر وہ لیٹ ہے وہ کریں بھی اور نہیں بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا سائرہ اگر اگر یہ آخری بات مجھے بتائیں اگر یہ چیز الیکشن بھی نہ ہوئے اور اس سے آگے چلی گئی تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی نیا نظام ہوگا اس میں شامل ہو جائیں گے ہمیشہ ایسی ہوتا ہے ہر جماعت ملک کے وسیطر مفاد میں وسیط اس سے بھی لمبا کرتی لیکن پروگرام کو وقت آب تک کم ہے تو وسیطر مفاد میں یہی وہ ہوتا ہے مطلب ایک یہ فیس سیویں اور بڑا اچھا فکرہ ہے سیاسا دانوں کے پاس ملک کے وسیطر مفاد میں لیکن یہیسا کب تک چلے گا جی تو جیسے ابھی وادہ صاحب نے کہا کہ یہ ملک الحمدللہ بکل بھی ڈیفالٹ نہیں کرنا لیکن وادہ صاحب لوگ ڈیفالٹ کر چکے ہیں میرے آس پاس آپ جا کر لوگوں کے اٹھ بیٹھ کر دیکھیں لوگ بیچارے ڈیفالٹ کر چکے ہیں سب جو محبے وطن پاکستانی بنتے ہیں سائرہ بی بی دیکھیں مستعید جو بات آپ کرنا چاہ رہی ہے جو آپ بات کر رہی ہے میں آپ کی بات سے سہمت ہم نے کل پورا پروگرام اسی ایشیو پہ کیا تھا اور آج ہمیں نہیں تب پتا تھا کہ آج بینچ بھی بن جائے گا اور کل چیز ہوگی ای ٹھنگ یہ بڑا ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ کیس ہوگا اور جو بینچ کا کانسٹیوشن ہے اس سے تو شاید یہ چھے تین کا فیصلہ ہم میں لگتا ہے کیا ہوگا کیا اس کی ایکسپٹنس ہوگی کیا اس کا ریاکشن ہوگا نو مہی سے پہلے بہت سے اندازے اور تھے جو نو مہی ہوئی اور بڑے ادازے بدل گئے اور بڑے حالات بدل گئے یہ فیصلہ بھی ایک اور قسم کا ایک میئی کا کچھ چیز بن سکتی ہے اگر اس کا جو بھی فیصلہ ہوا اور خاص طور پر اگر یہ ہوا کہ ملیٹری ٹوائلز نہیں ہو سکتے تو آئی ٹھنک یہ ایک بہت بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور ٹھنگز کن گو اینی وچ وے دیکھنا بھی یہ ہے کہ یہ ٹھنگز آدھے گوئنگ this way or they go south let's hope they don't اجازت دیجئے اللہ حافظ